جو لقمہ خار ہیں غرب کے امریکہ کے برطانیہ کے اور سہیونیزم کے ان کے مضمتی بیان سے کبھی اسرائیل جھجکتا نہیں ہے ڈرتا نہیں ہے بلکہ اور زیادہ دلیر اور قوی ہو جاتا ہے کبھی بھی انہوں نے اس سنجیدگی کے ساتھ اسرائیل کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا پاکستان میں ایک وقت تھا آپ لوگ جوان نہیں تھے اس وقت خود ہماری بچپن کا یہ زمانہ تھا جب پاکستان میں ایک شروع میں جب اسرائیل کا نطفہ منعقد ہو رہا تھا اس وقت پاکستان میں اسرائیل کی مخالفت اور اسرائیل کے مقابلے میں مضاہمت اور مقاومت کی ایک لہر اٹھی تھی جو بعد میں اقتدار پرستوں نے دبا دی اور پھر اسرائیل کے خلاف پاکستان سے آواز نہیں اٹھی اسی طرح پھر یہ ستر اور اسی کی دہائی میں ستر کی دہائی میں اور اسی کے قریب پھر دوبارہ ایک لہر اٹھی فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف اور پھر اس کے بعد دوبارہ جب اقتدار پرست آئے وہ لہر دوبارہ دب گئی ایک وقت آیا تھا کہ دوبارہ پاکستان کے اندر یہ لہر اٹھی تھی اور آج تیسری لہر ہے اسرائیل کی حمایت میں یہ تیسری لہر ہے ستر سال میں پاکستان کے اندر اٹھنے والی اس کے کئی عوامل ہیں اب میں اس باس کی طرف نہیں جاتا کون لوگ تھے اس میں شامل تھے جنہوں نے اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی تھی جن میں کچھ سیاستدانوں کے نام نمائع تھے اور کچھ ایسے لوگ جو سیاستدانوں سے منسلک تھے انہوں نے پاکستانی ملت کے اندر اہم خردار ادا کیا لیکن چونکہ پاکستانی حکمرانوں نے غلامی کا فیصلہ کر لیا تھا اور غلامی کا توق گلے میں ڈال لیا تھا اور غلامی کی بیڑیاں پہن لی تھی اور زنجیریں پہن لی تھی اس لیے انہوں نے کبھی بھی امریکہ سے ہٹ کر کوئی ایسا راستہ نہیں اپنایا جو امریکہ اور برطانیہ کے مخالف جاتا ہو اس لیے پاکستان میں وہ لہر جو ابتدا میں سب سے پہلے محمد علی جناہ رحمت اللہ علیہ نے شروع کی اسرائیل کے خلاف مزاہمت اور پھر جناہ صاحب کے وزیر خارجہ نے شروع کی اور سب سے بڑھ کر پھر بعد میں جو وزیراعظم بنگلہ دیش کے تھے اور جن کے ساتھ کافی مشکلات پیش آئیں حسین سورہ وردی اور اسی طرح حسین شہید سورہ وردی نام تھا ان کا اور پھر اس کے بعد ایک زمانے میں ظلفکار علی بوٹو نے آ کر اسرائیل کے خلاف ایک جرت مندانہ دوسرے لیڈروں کے ساتھ مل کر اقدام کیا اور یہ تیسری لیر ہے جو آج ہم اسے مشاہدہ کر رہے ہیں اور یہ کریڈٹ فقط شہدائی فلسطین کو جاتا ہے اور سوشل میڈیا کو جنہوں نے فلسطینیوں کی مظلومیت کی تصویریں اور خبریں گر گر پہنچائیں ہیں لوگوں نے دیکھی ہیں اور ان کے ضمیر کو خود شہیدوں نے جنجوڑا آئے خود ان مظلوموں نے آ کر جنجوڑا آئے